ممتاز نوول نگار، افسانہ نگار، اداکار، ڈراما نویس، ڈاکٹر انور سجاد لاہور میں انتقال کر گئے ڈراماز میں جاندار اداکاری، افسانہ نگاری اور ڈراما نویسی انور سجاد کا خاصہ تھی اس تارے آج پہلی کہانیاں، چوراہا، خوشیوں کا باغ، زرد کونپل، نگار خانہ سبا اور سمندر، جنم روپ، نیلی نوٹ بک، رسی کی زنجیر جیسے عدبی فنپاریں انہوں نے تخلیق کیے ڈاکٹر انور سجاد کو انیس سو اسی میں حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا اس سارے معاملے پر بات کریں گے آج جو رہلت فرما گیا انور سجاد صاحب ہمارے ساتھ اسغر ندیم سید صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے مہتاج نہیں، ڈراما نویس بھی ہیں بہت شکریہ صاحب آپ نے ٹائم دیا کس طرح سے یاد کریں گے آپ انور سجاد صاحب کو یقینی طور پر بڑا نقصان آج اردو زبان کا تو ہوا اوورال آپ کی کیا یادیں ان سے بابستہ ہیں اردو فکشن کا بہت بڑا نقصان ہے اس لیے کہ اردو فکشن کے یہ رجحان ساز اور نئی ٹیکنیکس کو انٹروڈیوز کرانے والے راکھیں اور پہلی بات میں کروں گا ان کی کہانیوں پر یا ان کے نوول اور ان کے جو افثانے ہیں بات میں ڈرامے پر بات کروں گا بات یہ ہے کہ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں ایک نوولیٹ لکھا تھا رگے سان جو بہت کامیاب نوولیٹ تھا اس کے بعد انہوں نے جو افثانے لکھے وہ علامتی بھی تھے تجریدی بھی تھے اور جدت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اب یہ وہ زمانہ ہے جس میں سرندر پرکاش انڈیا میں لکھ رہا تھا اور ادھر ہنور سجاد تو یہ ایک بہت بڑا دور ہے جس میں نئی کہانی کو دریافت کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انور سجاد اس کا بانیوں میں سے ہے بلکہ یہ بات لکھی گئی اس بات کو انڈیا اور پاکستان کے نکادوں نے بقاعدہ لکھا کہ یہ بہت بڑا رجحان ساز فکشن رائٹر ہے پھر جب جولت کا دور آیا تو انہوں نے خوشیوں کا باگ لکھا جنم روپ لکھا اور اس کے اندر علامتی اور تجریدی انداز سے انہوں نے اس نائنصافی کے خلاف اس پورے جمہوریت کی قتل کے خلاف ایک آلہ درجہ کا انہوں نے ایک استعارہ استعمال کیا میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جتنا بھی رہا ہوں اور میرا جو ڈرامے کا کیریئر ہے اس میں یہ میرے سینئر تھے اور ڈرامے میں مجھے پہلی دفعہ یہ بتایا گیا کہ اگر تم نے ڈراما لکھنا ہے تو پہلے تم انور سجاد کا سکرین پلے پڑھو پھر میں نے پڑھا تو میں آج تک حیان ہوں کہ اتنا آلہ سکرین پلے کسی نے نہیں لکھا پھر جب نیشنل کالیج آف آرٹس میں انور سجاد نے پڑھانا شروع کیا سکرپ کو تو اس کے بعد جیو نے یا کسی چینل نے ان کو کراچی بلالیا تو انور سجاد نے مجھے بلائیا کہ دیکھو تم اب میری جگرہ سنبھال ہوگے پھر میں نے وہ این سی اے میں پڑھایا تو میں ان کے ساتھ چونکہ بہت رہا انہوں نے تراجم لی کی اور اتنا بڑا عالم تھا یہ بندہ میں بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے آزمی عدب کے اتنے بڑے ترجمے کیے اور اتنا بڑا عدب پڑھا اور ہمیں وہ ہمارے تیچر تھے ایک لحاظ سے تیچر تھے ہمیں بتاتے تھے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے باہر دنیا میں ڈراما لکھا گیا ہے اور پھر انہوں نے اداکاری بھی کی سب کو معلوم ہے اور ایسی اداکاری تو ہم نے دیکھی نہیں اچھا اس تارے کے جو افثانے ہیں اس میں سب سے اہم بات پتہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی میڈیکل سائنس کو اپلائی کر کے تو ان بڑی بیماریوں کے اوپر افثانے لکھے اور اس کو علامتی بنا دیا مثلا گینگرین ہے مثلا کارڈک اریسٹ ہے یہ جو بڑی بیماری ہیں انہوں نے معاشرے پہ وہ اپلائی کر دیں یقیناً بڑے فن کی بات ہے آسکر ندیم سید صاحب یقینی طور پر اردو زبان کا ایک درخشاں باب تھا افثانہ نگاری اور ڈراما نویسی خاص طور پر یہ صورت جو تھا وہ آج غروب ہو گیا بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت تفصیل سے آپ ان کے کام بارے ان کی شخصیت بارے بتا رہے تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ